ایک گاؤں میں بانٹی اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتا تھا بانٹی کے پتا جی ایک مزدور تھے مزدوری سے ملے پیسوں سے وہ اپنا گھر چلایا کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد بارس کا موسم آتا ہے بارس کے موسم کے قارن بانٹی کے پتا جی کا کام چلنا بند ہو جاتا ہے ایک دن جب بارس ہو رہی تھی تو بانٹی نے اپنے پتا جی سے چھاتا کے لیے کہا تب بانٹی کے پتا جی نے بانٹی سے کہا کی بیٹا ابھی کام نہیں چلنا ہے اگلی سال چھاتا لے دیں گے تو بانٹی نے کہا ٹھیک ہے اتنا کہہ کر بانٹی سکول چلا جاتا ہے سکول جاتے سمیں بانٹی بارس میں بھینگ جاتا ہے جس کے قارن بانٹی کی ٹیچر بانٹی کو کلاس کے اندر نہیں آنے دیتی ہیں بانٹی کلاس کے باری کھڑا رہتا ہے پھر دوسرے دن بانٹی سکول جا رہا ہوتا ہے تب ہی بارس شروع ہو جاتی ہے تب بانٹی ایک پیڑ کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بابا آ جاتے ہیں بانٹی نے بابا سے پوچھا کھانا کھائیں گے کیا آپ بابا نے کہا ہاں ہاں بیٹھا مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو ہو تو دے دو تب بانٹی بابا کو کھانا کھانے کے لیے دیتا ہے اور بابا خوش ہو کر بانٹی کو اپنا چھاتا دے دیتے ہیں وہاں چھاتا ایک جادوی چھاتا ہوتا ہے کیونکہ جب بانٹی گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے چھاتا کے نیچے کچھ بچے آ جاتے ہیں کچھ دیر بعد گاؤں کے لوگ بھی بانٹی کے چھاتا کے نیچے آ جاتے ہیں اور چھاتا کا آکار بڑھتا چھلا جاتا ہے اور گاؤں والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں ایک جادوی چھاتا ہے جس کے قارن سبھی گاؤں والے بانٹی اور اس کے جادوی چھاتے سے بہت خوش ہو جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ ہماری ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے تھانکس فور وارچنگ